دوستو جب آپ کسی بہت بڑی بیڈنگ یا پھر کسی بہت بڑے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مو کھلے گا کھلا رہ جاتا ہے لیکن جس زمین پر یہ ساری چیزیں مجود ہیں اس کا سائز ہماری کائنات میں ریت کے ذریعے سے بھی چھوٹا ہے جس طرح ہماری زمین پر بڑی سے بڑی چیزیں مجود ہیں جنہیں دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں اسی طرح ہماری کائنات میں بھی بڑی سے بڑی چیزیں مجود ہیں جنہیں دیکھنے کے پاس ہر مسلمان اللہ اکبر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات کی دو سب سے بڑی چیزوں کی بات کریں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کا دھماغ چکرا جائے گا تو پوری ویڈیو واش کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینلل سپیس ورلڈ کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں کائنات کے سب سے بڑے سٹرکچر کو جاننے سے پہلے ہم ان چیزوں کے سائز کے بارے میں جانتے ہیں جن سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے آج تک ہم نے جتنے بھی اسٹرائیڈ ڈھونڈے ہیں ان میں سے ویسٹا سب سے بڑا اسٹرائیڈ ہے جس کا سائز 330 مائلز ہے اور یہ مارس اور جوپیٹر کے درمینہ سٹرائیڈ بیلٹ میں موجود ہے اس کے بعد ہے جوپیٹر جو ہماری سولو سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے جس کا ڈائیمیٹر 88,800 مائلز ہے جو کیارہ زمینوں کے برابر ہے اس کے بعد آتا ہے ہماری گلیکسی کا سب سے بڑا سٹار جس کا نام سٹیفن سنٹو 18 ہے اس کا ڈائیمیٹر 2.9 ارب کلومیٹر ہے اور اس کے اندر 10 ارب سورج آسانی سے آ جائیں گے یعنی یہ واقعی میں بہت بڑا سٹار ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک سٹار سے بڑا کیا ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک سٹار سے بڑی گلیکسی ہوتی ہے ہماری گلیکسی ملکیوے کا سائز 1 لاکھ لائٹیئر ہے جس میں 400 کروڑ سے زیادہ سٹار اور سیارے موجود ہیں اور ہماری کائنات کی سب سے بڑی گلیکسی IC101 ہے اس کا سائز 60 لاکھ لائٹیئر ہے جس میں 10 سے زائد گلیکسی آسانی سے آ جائیں گی یعنی یہ اتنی بڑی گلیکسی ہے کہ روشن کو بھی اس گلیکسی سے باہر نکلنے میں 60 لاکھ سال لگ جائیں گے جو واقعی میں بہت بڑی گلیکسی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کائنات میں سب سے بڑی چیز گلیکسی ہی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گلیکسی کو بڑا کہنے سے پہلے آپ کو کلسٹر کے بارے میں جانا چاہیے ایک کلسٹر میں کئی گلیکسیز موجود ہوتی ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ کرایوٹیشنلی پاؤنڈ ہو کر اپنے سینٹر کے گرد اورپیٹ کرتی ہیں مثال کے طور پر ہماری گلیکسی مل کی وے ایک لوکل گروپ کا حصہ ہے جس میں 24 گلیکسیز موجود ہیں جس کا سائز ایک کرول لائٹیر ہے یہ سارے لوکل گروپ مل کر سوپر کلسٹر بناتے ہیں جس میں کئی لاکھ سے زائد گلیکسیز موجود ہوتی ہیں جس سوپر کلسٹر میں ہماری گلیکسی موجود ہے اس کا نام لینی کا سوپر کلسٹر ہے جس کا سائز 52 کرول لائٹیر ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد گلیکسیز موجود ہیں یہ سائز اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم روشنی کرفتار سے سفر کریں تو ہمیں اس کلسٹر سے باہر جانے میں 52 کرول سال لگ جائیں گے اور اس میں موجود سارے گلیکسی اس کے سینٹر کے گرد اورپیٹ کرتی ہیں یہ سننے کے پاس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے تو میں آپ کو کہوں گا نہیں ہماری کائنات کا جو سب سے بڑا سوپر کلسٹر ہے اس کا نام تھی ہرکولیس کرونا کریٹ وال ہے جس کا سائز 10 ارب لائٹیر ہے یعنی روشنی کو بھی اس کلسٹر سے پاہ جانے میں 10 ارب سال لگ جائیں گے سائنس دانوں نے ہماری کائنات کے سائز کا جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق ہماری کائنات کا سائز 93 بلین لائٹیر ہے لیکن اس اکیلے سٹرکچر کا سائز 10 بلین لائٹیر ہے یہ اکیلہ سٹرکچر ہماری کائنات کے 10 پرسنٹ سے بھی زیادہ حصے کے برابر ہے یہ واقعی میں لاکی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے یہ بات اب جان لیں کہ سائنس دانوں کو ابھی بھی اس کے سائز کے بارے میں نہیں پتا ہو سکتا ہے اس کا سائز اس سے بھی زیادہ ہو اسے پانچ نومبر 2013 میں ڈھنڈا گیا تھا ایک سٹرڈی کے مطابق یہ سٹرکچر بگ بینک کے چار ارب سال بعد بنا تھا کیونکہ اس سٹرکچر کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 10 ارب سال لگے ہیں اور یہ ہماری کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے اس سے بڑی چیز سائنس دانوں نے کائنات میں آج تک نہیں ڈھونڈی لیکن سائنس دانوں نے ایسی پہت ساری چیزیں ڈھونڈی ہیں جن کا سائز اس سٹرکچر سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے 2021 میں ناسا نے ایک ایسا ہی سٹرکچر ڈھونڈا ہے جس کا نام دی چوائنٹ آگ ہے اس میں بہت دینس گلیکسی کلسٹر اور دوسرے سپیس اپچیکٹ موجود ہیں جو بہت دینس ڈسٹ کے بادلوں سے مل کر بنے ہیں اس کا سائز 3.3 بلین لائٹیئر ہے اور یہ ابزرویبل یونیورس کے 7% حصے کے برابر ہے دی چوائنٹ آگ ہماری کائنات کا دوسرا سب سے بڑا سٹرکچر ہے جس میں بہت پڑی بڑی گلیکسیز، کزارز اور سٹارز کلسٹر موجود ہیں جو مل کر اسٹرکچر کو بناتے ہیں سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ان گلیکسی کلسٹر اور کزارز کی وجہ سے اس کا سائز 1.2 بلین لائٹیئر اور بھڑ جائے گا یعنی اس کا سائز 4.5 بلین لائٹیئر ہو جائے گا ان کزارز سے آنے والی روشنی سے ہمیں کائنات کی دوری کا پتہ چلتا ہے اور اسی روشنی سے ہمیں اسٹرکچر کے بارے میں پتہ چل پایا لیکن ہمارے پاس اسٹرکچر کی کوئی پکچر نہیں ہے سائنس دانوں نے اس کا جو سائز بتایا وہ صرف اور صرف اندازہ پر مبنی ہے ایک سائنس دانی اسٹرکچر کا سٹیٹیکر ٹیسٹ کرنے کو کہا جسے ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا واقعی یہ سٹرکچر ریل میں موجود ہے یا بھی یہ ایک ویزول ایفیکٹ ہے یعنی کائنات میں موجود سٹارز اور گلیکسی سے نکلنے والی روشنی نے ایک ایسا پیٹرن بنائے جسے ہمیں لگا کہ شاید یہ ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے اس ٹیسٹ کے مطابق 0.0003% چانسز ہیں کہ یہ پیٹرن ریل نہیں ہے اگر دی جوائنٹ آرک ریل ہے تو فزکس کے روش کے مطابق کائنات میں موجود میٹر کی پروپٹی ہر ڈریکشن میں بالکل سیم ہے ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں ایک جگہ پر زیادہ میٹر ہے اور ایک جگہ پر کم یعنی ایک سرکل ہے اس میں موجود ہر جگہ پر میٹر سیم ہے کم یا زیادہ نہیں ہے اگر ایسا ہے تو اس حساب سے اس کا سائی 3.3 billion لائٹ یہ نہیں ہونا چاہیے البرٹ آئنسٹان نے اسے mathematical calculation سے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن سائنسٹان ابھی نہیں سمجھ پائے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر سچ میں ایسا ہے تو ہماری کائنات فزکس کے کوننٹ کو چینج کر رہی ہے اور سائنسٹان اس کے پارے میں کوئی وضاحت دینے سے گھبرا رہے ہیں سائنسٹان نے انہوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں ایسے پڑے سٹرکچر اور کائنات کے سائز کے پارے میں جاننا ہے تو ہمیں کائنات کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدلنا ہوگا اگر جوائنٹ آرک سٹرکچر سٹ میں مجود ہے تو یہ سٹرکچر ہیرکولیس کرونا کے ساتھ مل جائے گا اور اس وقت یہ سٹرکچر آٹھ سے تین گناہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا جس میں اربوک ہربوک لیکسیز اور کزارس ایک دوسرے سے ٹھکرا کر اس سٹرکچر کو اور بڑا بنائیں گے جس سے ہم کائنات کے سائز کے پارے میں اور اچھی طرح سے جان پائیں گے کیونکہ روشنی ہی واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جسے ہم کائنات کی دوری کو میئر کر سکتے ہیں روشنی جتنی زیادہ ہو کی ہم اتنی اچھی طرح سے اسے دیکھ پائیں گے اور دھماکوں سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ اندھیرے میں ایک لار ٹین کی طرح کام کرتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اندھیرے میں وہاں بھی کچھ ہے اور پھر ہم ان کے سائز اور ڈسٹنس کو میئر کرتے ہیں اگر کائنات کے آخری کنارے پر ایسی کو روشنی ہمیں نظر آئی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کائنات کا سائز یہاں تک ہے اور اگر روشنی اس سے بھی آکے نظر آئی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کائنات کا سائز یہاں تک نہیں بلکہ اس سے بھی آکے ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور ہم ایک لیمٹ میں ہی روشنی کو دے سکتے ہیں اور سائنس دانوں نے ہماری کائنات کے سائز کا جو اندازہ لگایا ہے وہ پوری کائنات کا 0.00001% ہے اس سے آگے ہم کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ اس سے آگے کیا ہے کیونکہ وہاں مجود روشنی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی یہ سٹرکچر ہم سے 9.2 لائٹیہ دور ہے اس کو 2021 میں ڈسکور کیا گیا تھا اور اسے سلون ڈیجیٹل سکائے سروے سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی مدد سے ڈونڈا کیا تھا جو واقعی میں ہمیں اللہ اکبر کا مطلب سمجھاتا ہے اگر آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو نیچے کمنٹ ضرور کریں تو دوستو آج کی یہ امیسنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ورسپ سٹیٹس انسٹراغرام اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں اور سپیس کے ایسی ہی امیسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ